بلدیاتی انتخابات انتخابات کا مرحلہ تھا یہ اپنے اختتام کو پہنچا نتائج کے حوالے سے گزشتہ روز نتائج موصول ہوتے رہے خاصی تاخیر اس مرحلے میں ہوئی ہے اس حوالے سے انتخابات کی شفافیت پہ بہت سارے سوالات اٹھے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر عام انتخابات کا انعقاد کروایا جائے گا آنے والے دنوں میں تو اس کے لئے کیا ہماری تیاری ہے تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے اور یہ جو نتائج ہیں اس کو مرتب کرنے کا جو طریقہ کار ہے ہر دور میں اس کے اوپر سوالات اٹھتے رہے ہیں اور جو کچھ ہوا جو شہر کراچی میں اکثریتی جماعت سمجھی جا رہی تھی وہ واضح اکثریت حاصل نہیں کر سکی اور ان کے مطابق یا ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ جو نتائج آنے کا سلسلہ تھا اس میں جو غیر معمولی تاخیر ہوئی ہے یہ ایک بڑی وجہ بنا ہے اب اس کی ذمہ داری کس کے اوپر آئد ہوتی ہے یہ ایک بڑا اہم سوال ہے اور دوسری طرف جیسے ہی یہ مرحلہ مکمل ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ اب ایک نئی بحث کا آغاز ہوگا کہ شہر کراچی کے لئے میئر کون ہوگا اور کس طرح یہ عمل جو ہے وہ مکمل ہوگا تو اس کے اوپر آج پروگرام میں یقیناً گفتگو کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو بلدیاتی مسائل ہیں بینہ اختیارات کے کوئی بھی میئر کیسے ان تمام مسائل کو حل کر سکے گا یہ ایک بنیادی سوال ہے گزشتہ روز ہم نے سنا صبح کے جو چیف ایگزیکٹیو ہیں وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ صاحب وہ یہ فرما رہے تھے کہ اب جو بھی میر متخب ہو وہ اختیارات کا کم از کم رونا نہ روئے اور کام کر کے دکھائے تو یہ کیسے ممکن ہو سکے گا تو ان تمام معاملات پر آج گفتگو کی جائے گی بڑے خاص مہمان سٹوڈیوز میں یہاں تشریف فرما ہے ہمارے بڑے ہی خاص اور بڑے ہی محترم ہیں بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں بڑی سادہ گفتگو کرتے ہیں اور سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جو عام فہم ہو لوگوں کی جو بات سمجھ میں آئے بلکل اس کے مطابق بات کی جائے ہمارے استادوں میں سے ہیں بڑے ہی سینئر مبشر میر صاحب تشریف فرما انہیں خوشان لکھوں گا مری صاحب بڑی نمازشات کی پروگرام میں مائک بینے کے لئے مری صاحب سارے سوالات وہی ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے کچھ عرصے قبل یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ جو انتخابات کا مرحلہ ہے کیسے مکمل ہوگا اور بلاخر وہ جب مکمل ہو گیا تو اب سوال پھر وہی ہے کہ ایک میر جو منتخب ہوگا کیسے اس شہر کی بہتری کے لئے کام کر سکے گا کیونکہ جو بنیادی غلطیاں ہو رہی تھی جس کی آپ اور ہم کافی دیر سے نشاندہ ہی کر رہے تھے وہ اس زفہ بھی نظر آئیں لیکن اختیارات کا نہ ہونے کی وجہ سے یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص یا سسٹم کام کر سکے فرمائیے گا جی گوش شکریہ الیکشن بلکل آپ نے درست کہا کہ ایک سیدھی پارٹی تصور کی جاری تھی جماعت اسلامی اچھا اس میں یہ میں کہوں کہ دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم تو تری جو سٹیجز ہیں ایک ہوتی ہے شہری لیول شہری حکومت کے لیے سٹرگل کرنا اس کے کاموں کے جیسے پھر ایک سبائی لیول کی چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہیلتھ ایڈوکیشن ٹرانسپورٹ پھر اس کے بعد ملکی لیول کی ہوتی ہیں جس کا تعلق انٹرنیشنل سے بھی ہے ایکنومک سے بھی ہے معاصلات سے بھی ہے دیفینس سے بھی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو جماعت اسلامی کے جو پولیٹیکس ہے خاص طور پر جو ان کا وے آف ورکنگ ہے اور خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ جو حافظ نعیم اور امان صاحب ہیں انہوں نے اپنے آپ کو نا ڈیڈیکیٹ کیے رکھا ہے شہر کی پولیٹیکس کے اوبار یہ ان کی ایک بڑی کامیابی ہے کہ اس الیکشن میں میرا نہیں خیال کہ صرف جماعت اسلامی کے کوئی ورکرز نے انہیں ووٹ دیا ہے بلکہ اور پارٹیوں کے جو بقاعدہ کارکن ہیں انہوں نے بھی جماعت اسلامی کے حافظ نعیم اور امان صاحب کی شکریت کو دیکھتے ہوئے ووٹ کیا ہے کہ یہ شہر کے لیے کام کریں گے ایک تو ظاہر ہے کہ گیپ بہت زیادہ ہے شہر کے جو مسائل ہے اس میں گیپ بہت زیادہ ہے میں بڑے اس چیز پر احران بھی ہو سکتا ہوں اور بہت سے لوگ احران ہوں گے کہ جس پارٹی نے شہر کے لیے چودہ سال سے کچھ نہیں کیا وہ اکسیتی پارٹی کیسے ہو سکتی ہے لیکن وہ ہو سکتی ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے سیاسی انجینئرنگ جسے آپ جو آج کل بہت زیادہ یوز ہو رہی ہے پولٹیکل انجینئرنگ کہہ لیں تو وہ پولٹیکل انجینئرنگ میں ماہر ہے ماشاءاللہ اور میں تو کل پوست ایک لکھ رہا تھا کہ آرٹس کاؤنسل کی سیاسل سے مجھے سیاسی انجینئرنگ کی سمجھ آگی تھی میکو ٹھیک ہے کہ وہ بھی کس طرح جو ہے وہ جیتنے کی اپنی پوزیشن بناتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پیپس پارٹی کو بھی یہ کافی ہونہ رہاتا ہے اور وہ ہونہ بڑا واضح ہے وہ چیزیں سامنے ہیں کہ ایک ڈسٹک میں کتنی کتنی یوسی بنائی ہیں کیوں کہ انہیں اتنے چیئرمن کی سیٹیں چاہیئے ہیں میکو ٹھیک ہے بہرحال اس وقت میرا خیال ہے کوئی سیچوئیشن لگ رہی ہے کہ جو لائک مائنڈڈ ہیں پوسیبلٹی ہے جو بھی ہے لوگ لکھ بھی رہے ہیں کہ جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آپس میں الائنس کر لیں گے اور تحریک انصاف کو مار بھی اسی لیے پڑی ہے کہ ان کا کوئی بھی رانوما جو ہے وہ شہر کی پولٹیکس کو ڈیڈیکیٹلی نہیں چل رہا تھا سب پارشلی کر رہے تھے اور سبائی بھی انہوں نے جس طرح کی ہے اور قومی بھی کی ہے حالانکہ یہاں گورنر بھی رہے ہیں صدر بھی شہر کے ہیں اور باقی بھی وہ منیسٹر بھی یہاں سے ہے رہے ہیں علی زیدی صاحب لیکن یہ ہے کہ انہوں نے بظاہر تو وہ ادھر تھے لیکن ادھر کی سے تو یہ کوئی نا تتر بٹیر نہیں چلتا بے کوئی ٹھیک ہے آپ کو ڈیڈیکیٹ ہو کے کسی ایک جگہ پر فوکس کرنا چاہیے تو ان کے پاس ایسا کوئی رانوما نہیں تھا اور جس رانوما کو انہوں نے منتخب کیا ان کا قد کٹ اتنا نہیں بن سکا کہ لوگ اس کو جو ہے وہ اس طرح لیتے شہر کے میر کے طور پر لیتے تو لہذا یہ ان کو جو ہے نموز شاہر اچھا مزید کی بات ہے پیپلس پارڈی کے پاس بھی ایسا بندہ نہیں ہے انہوں نے ایڈمنسٹریٹر بھی لگائے ہیں لیکن وہ شہر کے اس طرح کے رانوما نہیں نظر آتے تو یہ ایک ایڈوانٹیج جو ہے وہ جماعت اسلامی کو مل گیا میر کی جو اب سیاست ہے اور ابھی تو اس میں ویسے تو گیارہ سیٹے ابھی کم ہیں جو وفات پا گئے ہیں ان کے الیکشن ببارہ سے ہوں گے لیکن ابھی ریزرف سیٹے جو ہیں وہ شامل ہوں گی جس میں ویمن کی ہیں جس میں لیبر کی ہیں یوت کے بھی ہیں جی اور پھر اس کے بعد ٹرانس جنڈر کی بھی ایک پرسنٹ سیٹے ہیں تو مذہور افراد کی بھی ہے جی تو بڑی اچھا بن سکتا ہے ایک کامبینیشن ایک جو پارلیمنٹ بنتی ہے بات آ جائے گی اختیارات پہ اچھا اب یہ ایک بڑا اچھا ہے کہ دیکھیں جو ایک ہے جو حکومتی سیٹ اپ جی ایک ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے جماعت کا یا پارٹی کا سیٹ اپ جی تو میرا خیال ہے جو جماعت اسلامی کا اگر میر آتا ہے فرض کریں اگر حافظ نائم اور امان صاحب آ جاتے ہیں تو پھر ان کو ایک ایڈوانٹیج ہوگا کہ ان کے پاس ورک فورس جو ہے نا گراؤنڈ پہ وہ بہت زیادہ بہت زیادہ ہوگی بسنا ان کا ویل فیر کا بھی سیٹ اپ ہے بہت بڑا ہے بہت ٹھیک ہے مصطفیٰ کمال نے فالو کیا تھا تو لہٰذا ایک ان کو ایڈوانٹیج ہے کہ ان کی جو تنظیمی سٹکچر ہے جو پارٹی کیڈر ہے وہ اس میں بڑے لوگ ہیں جو ان کی معاونت کریں گے اکیلا بندہ کچھ نہیں کر سکتا بلک اللہ صحیح اچھا دوسرا یہ ہے کہ اگر صوبائی حکومت ان کے ساتھ جو ہے وہ تعاون نہیں بھی کرے گی تو میرا خیال اس کے باوجود بھی وہ کام کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے بلک اللہ اور اگلی بات یہ ہے کہ وہ صوبائی حکومت کے ساتھ جو ہے وہ ذرا تھوڑا اپنے حقوق کیلئے لڑ بھی زیادہ سکتے ہیں بلک اللہ رونا پیٹنا کم کریں گے جی لیکن انہیں وہ گر بھی آتے ہیں ہم لہٰذا تھوڑی سی ہوپ جو ہے وہ نظر آتی ہے شہر کے حوالے سے ہم کہ ایسے لوگوں کا آگے آنا حافظ نائن صاحب کا اگر آ جاتے ہیں اللہ کرے کہ آجیں میں تو خوش کر رہا ہوں بلکل اس حوالے سے کہ شہر کی بہتری مجھے اس میں نظر آ رہی ہے بلکل ٹھیک تو شہر کی بہتری کے لیے جو ہے ان کی جو اسٹگل ہوگی وہ میرا خیال ہے کہ ڈیفرنٹ ہوگی اور وہ کافی کنٹیبیوٹ کر سکیں گے اپنے لیول پہ بھی اپنے پارٹی کے لیول پہ بھی اور صوبائی حکومت اور مرکز سے بھی کافی سپورٹ حاصل کر سکے گے اور ان کی اچھے ٹرنز جو ہیں ان کی پارٹی کے مقتدر قوتوں سے بھی ہیں ہیں تو ماضی میں بھی رہے ہیں اور اب بھی ہیں برکل ٹھیک ہے اور انہوں نے ان کے ساتھ بگاڑی نہیں ہے برکل ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے کہ ادھر سے بھی ان کے لیے رانمائی جو ہوگی یا اخلاقی سپورٹ ہوتی ہے جو بھی وہاں سے اشیرباد ہوتی ہے وہ انہیں حاصل رہے گی برکل ٹھیک ہے امید اچھی رکھنی چاہیے کہ یہ دوزہ تئیس میں کراچی کی شکل بدل سکتی ہے انشاءاللہ ضرور بدلے گی مجھے صاحب اب دوسرا بڑا اہم سوال یہ ہم عام انتخابات کی بات کی جاتی ہے اب الیکشن کمیشن کا جو رول ہونا چاہیے بیانہ تک کی حد تو ہم نے دیکھا کہ بہت اچھا رول نظر آیا کہ جی کچھ بھی ہو جائے ہم نے انتخابات کروا نہیں یہ سب اپنی جگہ ہے لیکن طریقہ کار کے حوالے سے جو پچھلا دور حکومت تھا اس میں اس کے اوپر بڑی کوشش کی گئی اب وہ بڑی سنسیر ایفرٹ معلوم ہوتی تھی کہ یہ جو طریقہ کار اس کو بتلا جائے ووٹنگ کے نظام کو تبدیل کیا جائے تاکہ اس سے مجھے ایک روایتی سیاست کا طریقہ جیسے آپ نے بتایا کہ وہ جو ہنرمند لوگ ہیں جو ہنر جانتے ہیں سیٹے پوری کرنے کا ان کو جو ہے وہ آپ سمجھلے ڈسکریج کیا جائے تو آپ آنے والے وقتوں میں دیکھتے ہیں اب اس کی ضرورت پہلے سے زیادہ کیونکہ یہ جو کچھ ہوا ہے جیسے امکیوم کا ایک موقف تھا کہ یہ حلقہ بندیوں کا مسئلہ حل کیا جائے اور پھر طریقہ کار کے حوالے سے بات کی تو یہ آپ سمجھتے ہیں وقت کی ضرورت ہے حل کیا جا اور آگے جا کے جب عام انتخابات ہوں گے جنرل الیکشن تو پھر آگے یہی صورت حال ہوگی تو بڑی پیچھنیاں پیتا ہوں گی لیکن ایک چیز تو بڑی اہام ہے سب سے پہلے تو شہر کی گنتی چاہیی ہونی چاہیی بلکو ٹھیک ہے اس پہ کوئی سیکنڈ ٹھارٹ نہیں ہے بلکو ہونی چاہیی یہ بلکو کلیر بات ہے کہ آپ کو صرف کراچی نہیں ہر شہر کی گنتی بلکو ٹھیک ہے بلکو صحیح کہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس شہر میں کتنے لوگ رہتے ہیں ووٹر کتنے ہیں فلان کیا ہیں کیونکہ آپ کو پلیننگ تو انہی کی بنیاد پر کرنی ہے اس کے بغیر تو آپ کہیں گے کہ بھئی جیسے آپ اپنے گھر کے افراد کے جتنے گھر کے فراد ہوتے ہیں اس کے مطابق کھانا پکاتے ہیں ایسا ہی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ گھر بناتے ہیں اس کے مطابق چیزیں لاتے ہیں تو اسی لیے شہر کی کراچی کے ساتھ جو مردم شماری میں زیادتی ہوئی تھی اس کو درست کرنے کی تو اس کی گنتی ٹھیک کی جائے اور بالکل ابھی وہ ڈیجیٹل جو آیا ہے وہ ایسا گوڈ ایفرٹ اور ویسے بھی ایک نادرہ کا جو ڈیٹا بیس ہے اس میں کافی لوگوں نے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ چیک کر لیا جائے کہ کراچی شہر میں جو شناختی کارڈ ایشو ہوئے ہیں وہ ٹوٹل کتنے ہوئے ہوئے ہیں اور پرمنٹ ایڈریس کے کتنے ہیں اور جو ہے وہ صرف ریزیڈنشل ایڈریس کے حوالے سے ٹیمپریری ایڈریس کے کتنے ہیں تو وہ بھی آپ کے پاس ایک سمجھ آنے والی بات ہے وہ ایک ہوگا تو مرحل ہے بہت سب سے پہلے بیس تو وہی بنے گی اس کے بعد ہلکا بنیوں کا یہ دیکھیں آئین آپ کا جو کہتا ہے آئین پاکستان کہ آپ کوئی بھی ایسی جو ہے نا وہ نہیں یعنی کہ تقسیم کر سکتے جو کسی ایک سریعت کو اقلیت میں بدل دے ٹھیک ہے تو اس چیز کی یعنی کہ یہ استحصال کے زمرے میں آتا ہے تو اگر آپ اس کا انیلیسز کریں یو سی وائز انیلیسز کریں جو بھی ہے ہر ڈسٹرک کے حساب سے کریں تو میرا خیال ہے کہ بہت سی ایسی یو سی نکل آئیں گی جو کہ کسی فارمولا جو بھی اگر پاپولیشن کی بنیاد پر سیٹ کیا گیا ہے تو اس سے ہو سکتا ہے وہ بلکل ڈیفرنڈ نکل آئیں جیسے پہلے ایک ہلکا بنیہ ہوئی تھی مجھے یاد ہے تو ایک ہلکی یونین کونسل ایسی تھی جو بلکل جزیرہ نما تھی اور اس کے ہلکی یونین کونسل تھی اور ایک بیچ میں تھی تو یہ جو ہے وہ بھی انجینئرنگ میں ہی آتا ہے بلکل ہی سی یہ بھی کمال ہے یہ انجینئرنگ جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے حق میں ہونی چاہیے کسی فرد واحد یا کسی ایک پارٹی کے حق میں نہیں ہونی چاہیے جو ہو جو ایک فارمولا بنتا ہے اس کے تحت جو بھی کسی کو بینیفیڈ ملتا ہے کسی کو تھوڑا لاؤز ہوتا ہے لیکن ایک فارمولا تو ہوتا ہے تو انجینئرنگ والی جو کونسیپٹ ہے نا اس سے باہر نکل کہ ہم اصل میں یہ دیکھیں کہ ہمارے جو مزاج ہے نا وہ پاور گریبر کے ہے ہم ڈیلیگیٹ کرنے والا مزاج نہیں رکھتے بلکہ یہ شہر جو ہے یہ ورائیٹی ہے اس شہر کے اندر اور اس ورائیٹی کو برقرار رکھنا چاہیے اور وہ ورائیٹی میں حسن بھی ہے وہ ایک ڈائیورسٹی جو ہے اس میں یونٹی آ سکتی ہے اور وہ یونٹی کس طرح آئے گی ہمیں جب انصاف پر مبنی ہم نظام قیم کریں گے تو اس میں یونٹی آئے گی مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ میں کوئی دوسرا بندہ میرا ساتھی ہے تو وہ کونسی زبان بولتا ہے کونسے رنگ کا ہے کونسی نسل کا ہے کونسی عقیدے کا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ سب لوگ اس شہر کے ساتھ مبستہ ہے تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کیونکہ یہ شہر جو ہے یہ پورے ملک کو چلانے والا شہر ہے تو یہاں بھی اتنی تفریق اور اس طرح کے جو اختلافات اوبارنے والی بات ہیں وہ پاکستان کے خلاف جانے والی بات ہے تو اس چیز کو اڈریس کرتے ہوئے اس کی جو انجینرنگ کی گئی ہے اس کو درست کیا جا سکتا ہے اس بات سے بھی وہ کوئی نہیں ہے وہ مسئلہ نہیں ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں سب سے پہلے اہم چیز ہے کہ وسائل کا مہیا ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے کہ بھئی آپ دیکھیں جب ہمیں اختیارات کی تقسیم کی بات کرتے ہیں تو ویلت کی تقسیم کی بھی بات ہوگی بلکو ٹھیک ہے کہ بھئی آپ کس طرح جو ہے وہ شہر کے مسائل خوال کرنے کے لیے پیسے کا استعمال کیسے کریں گے بلکو ٹھیک ہے شہر کو ویل فیر کے پروجیکٹس جو ہیں اس وقت بہت چاہیے بلکو ٹھیک ہے اچھا ضروری نہیں کہ بہت سی انجیوز بن جائیں نہیں آپ ریاست کے لیول پر کریں بلکو ٹھیک ہے کہ بھئی جو آپ کی ٹاؤنز بنائے گئے ہیں اس کے لیول کے اوپر آپ کا کوئی نہ کوئی پروجیکٹس ہونے چاہیے یو سی کے لیول پر ہونی چاہیے اور اب ایک چیز ہو رہا ہے اب دیکھیں بہت زیادہ جو اب یوت کے بھی نمائندے بن رہے ہیں تو شہر کے اندر خاص اور پر ہم کراچی میں ابھی دیکھ رہے ہیں میڈیکل کے ایڈمیشن ہو رہے ہیں اتنے رین کے نوجوان ہیں طلبہ و طالبات جن کو میڈیکل کا جو ہے وہ اس میں جانے کے لیے وہ تگودوں کر رہے ہیں بہت ٹھیک ہے لیکن سیٹیں نہیں ہیں اور پھر وہ آگے دوسرا پھر ایڈمیشن کے جو دیگر مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں جی تو ہمیں اپنے ایڈوکیشن سسٹم کی اوپر بھی ریویو کرنے کی بڑی سا ضرورت ہے بہت ٹھیک ہے پھر اب کون سا جس شعبے کی میں بات کروں گا اسی میں ہی ریفارمز چاہیے بہت ٹھیک ہے ہر شعبے میں ریفارمز چاہیے اور ہم جہاں پہ آکے رکے ہوئے ہیں وہ اسی لیے رکے ہوئے ہیں کہ ہم ریفارمز کر نہیں رہے اگر ریفارمز سجسٹ ہو رہی ہیں تو جو لوگ بینیفیشری ہے سٹیٹس کو کے وہ ریفارمز ہونے نہیں دے رہے ہیں الیکشن ریفارمز نہیں ہونے دے رہے ہیں الیکشن کمیشن کی آپ نے بات کی تو الیکشن کمیشن تو ہمیں بعض دفعہ بعض جگہوں پہ بڑا یہ اپاہج نظر آیا ہے اور ہمیں نظر آیا کہ جو ظلی انتظامی ہے وہ بہت سٹرونگ نظر آ رہی ہے حالانکہ الیکشن والے دن ظلی انتظامی بیک پہ ہوتی ہے اور وہ آگے ہونے چاہئے ان کے پاس ہوتا ہے اختیار ان کے پاس ہوتا ہے لیکن املا ان کے پاس اختیار نہیں تھا اختیار جو ہے وہ پتہ چل رہا کہ ڈسٹک انتظامی یوز کر رہی ہے وہ انفلوینس کر رہی ہے جس کا اظہار جو ہے وہ پلٹیکل پارٹیز کا نہیں لہٰذا یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو اس ٹارگٹ کو لے کے چلتا ہے ان کو تو ایک مل گیا نا کہ بھئی آپ کو آرڈر مل گیا اور وہ آرڈر کیا ملا کہ جی آپ نے یہ چیزیں امپلیمنٹ کرانی ہے میں پھر اگزامپل دوں گا جس کا مجھے ذاتی تجربہ ہے وہ پاکستان کراچی کی آرٹس کونسل ہے اب وہاں پہ چیئرمین جو ہے ہمارے اور الیکشن کمیشنر جو ہیں وہ کمیشنر کراچی ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہیں وہ چیزیں نہیں صحیح ہوتی ہمارے سامنے جو ہیں وہ غلط میمبر سازی ہوتی ہے غلط پھر اس کا جو ہے وہ طریقے کار استعمال کیا جاتا ہے کس طرح وہ ڈومینٹ کرتی ہیں چیزیں کس طرح ان کو پھر جو ہے وہ پوزیشن دے دی جاتی ہے تو وہ انجینئرنگ جو ہے وہ ان کے سامنے ہو رہی ہوتی ہے تو وہ وہاں پہ اس چیز کو نہیں روکتے ہم اس کو ان کو لکھتے بھی رہتے ہیں کہتے بھی رہتے ہیں لیکن نہیں روکتے کیوں کہ وہ جو سٹیٹس کو ہے جو بینفیشری پیچھے گروپ ہے ٹھیک ہے وہ ان کا جو نمائندہ ہے انہوں نے اس نمائندے کو جو ہے وہ برسر اقتدار رکھنا ہے لہذا یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے ہمارے سمجھ لیں اوورال ایک معاشرے کی پرابلم ہے کہ ہم پاور شیئرنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں بلکو ٹھیک ہے اور جب پاوری شیئرنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ویلت شیئرنگ کیسے کریں گے کیسے ہوگی بلکو ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی بات یہ ہے جس کے اندر ہمیں امید نظر آتی ہے وہ کیا ہے کہ وہ اویرنیس بارڈی ہے بلکو ٹھیک ہے اس کے حوالے سے بولنے کی طاقت بڑھ رہی ہے لوگ بول رہے ہیں لوگ لکھ رہے ہیں اور اگر جتنی انجینرنگ روک سکے ہیں یہ تو میرا خیال ہے کہ ان کے کارکون ان کے جو ہے وہ پارٹی ورکرز جو ہیں انہوں نے جتنا اس کو جو ہے وہ پروٹیسٹ کیا ہے بلکو تو وہ جتنی اگر انجینرنگ جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ ہونی تھی تو ہو سکتا ہے وہ ستر پرسنٹ ہوئی ہو بلکو ٹھیک تیس پرسنٹ ان کے اس طرح کی سٹرگل نے روکی ہو تو اسی طرح پبلک کے لیے تو ہمیشہ یہی ایک فارمولہ ہے کہ وہ جتنا کنسرن ہو جائیں اپنے بلکو ٹھیک ہے میری بلا سے جو مرضی جیتا رہے اور اس ووٹ کے ساتھ جو مرضی ہوتا رہے اس کو کاؤنٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے تو یہ ہے کنسرن نہ ہونا لیکن اختیارات سے دستبردار نہیں ہونا چاہیے اب ایک سوال جو جس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے یہ جب مرحلہ چل رہا تھا اس دوران ہی یہ سوالات موصول ہونا شروع ہو گئے تھے اور وہ یہ کہ آپ جب ہائیبریڈ سسٹم لے کے چلیں گے مثال کے طور پر شہر کراچی کا اب آپ نظام دیکھئے کہ کتنا پہچیدہ ہے اور کتنے سارے لوگ ہیں جو اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں جس میں آپ کے پاس ڈی سیز بھی ہیں آپ کے پاس ایڈمنیسٹریٹرز بھی ہیں آپ کے پاس مینسپل کمیشنر آپ نہ جانے کس کس کی طرح کہ آپ کے پاس آثورٹیز موجود ہیں اور پلس یہ کہ اب آپ کے پاس میئرز بھی آ جائیں گے یہ تمام لوگ ہونے کے باوجود صورتحال آپ کے سامنے ہیں اور شہر کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر کیا مزید کہا جا سکتا ہے کیونکہ میں اور آپ یہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں تو جب اتنے سارے لوگ موجود ہیں آثورٹیز موجود ہیں نہیں ڈیلیور کر سکے مزید یہ کہ میئر کے آ جانے سے کیا واقعہ تان فرق پڑے گا یہ وہ سوال ہے جو بہت اچھا سوال ہے دیکھیں جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں وہ جواب دے ویسے تو ہونا ہوتا ہے انہیں بلکہ ٹھیک ہے لیکن ہمارے سسٹم میں اس طرح جواب دے نہیں ہیں کیونکہ وہ کوئی منتخب ہو کے نہیں ہے نہیں آتے بلکہ ٹھیک ہے اور وہ تو گورنمنٹ کے آرڈر سے چاہ رہے ہوتے ہیں آج ادھر ہیں اگلے دن کہیں اور ہوں گے صوبے سے باہر ہوں گے دوسرے صوبے میں جا کے سرف کریں گے ان کی اچانک ان کی اسائنمنٹ ہی چینج ہو جائے گی تو لہٰذا ان کی ذمہ داری تو ایک ڈیفرنٹ ہے وہ تو امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے آئے گی لیکن یہ نظام اس لیے ہم اس کی حمایت بھی کرتے ہیں اس نظام کی اور اسی کی اوپر بات کرتے رہے ہیں کہ ہر صورت اس کو لگونا چاہیے کیونکہ یہ جتنے لوگ منتخب ہوئے ہیں ہا جیسے بھی ہو گئے ہیں لیکن ان کو بہرحال پبلک کے سامنے جواب دے ہونا ہے ملکہ ٹھیک ہے اور پبلک سے انہوں نے جا کے ووٹ کا تقاضہ تو کیا ہے نا بلکہ ٹھیک ہے اور آپ نے گلی محلوں میں کیا ہے جا کے ٹھیک ہے اب گلی محلوں کے لوگ جو ہیں وہ انہی سے پھر پوچھیں اب وہ افسران سے نہیں پوچھیں بلکہ ٹھیک ہے ان سے پوچھیں گے اگر پانی نہیں آئے گا اگر کچھرا کنڈی اسی طرح پڑھا رہے گا اور پھر یہ چونکہ یہ جواب دے ہیں انہوں نے ووٹ لیا ہے اور آئندہ بھی انہوں نے ان کا سامنا کرنا ہے تو یہ اس کے لیے سٹرگل کریں گے یہ ان اتھارٹیز سے جا کے اب یہ لڑیں گے اب دیکھنا ویسے کیا ہوتا ہے کہ بھئی اگر ایک علاقے کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی پرابلم آتی ہے پانی کی آگی فرص کرو تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو گلی محلے کے لوگ ہیں سادک پہ آکے روڈ بلوک کر کے ٹائرز علانا شروع تو کم از کم وہ پہلے ایک دفعہ کانسلر کے پاس تو جائیں گے بلکل ٹھیک ہے اپنے یوسی کے پاس تو جائیں گے جا کے کہیں گے کہ بھائی ایک ارینجمنٹ کرو بلکل ٹھیک ہے وہ پھر جا کے ان کے بحاف پر بات کرے گا تو کچھ فرق اور پڑے گا بلکل آسا ہے کیونکہ اس نے بھی میئرشپ کے لیے ووٹ دیا ہوگا دیا ہوگا تو وہ میئر سے بات کرے گا یا ٹاؤن کے جو آثورٹیز ہوں گی ان سے بات کرے گا تو میرا خیال ہے کہ پبلک اور آثورٹیز کے درمیان جو ایک اب سٹرگل والا ایلیمنٹ ہے وہ ان کانسلرز اور یوسی ناظم جو ہیں چیئرمین ہیں ان کے پاس آ گیا ہے اور ان کے اوپر ایک ذمہ داری آ گئی ہے اور پبلک ان کو اکاؤنٹیبل کریں گے اور یہ اپنی آواز جو عوام کی آواز ہے وہاں تک لے جانا وہاں سے جو ہے نا چیزیں حاصل کرنا عوام کی سہولت کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا کچھ اپنی پرفارمس کر کے دکھانا تو اٹ لیسٹ اگر آپ بہت زیادہ امید نہ بھی رکھیں تو میرا خیال ہے کہ جو ورس ترین سیچویشن ہے اس سے باہر تو نکال لیں گے بھئی کو ٹھیک ہے اور وہ بھی ابھی پہلے مرلے میں نکلنا بہت اچھی بات ہے اصل چیز کیا ہے کہ جو ہمارا تسلسل جا ہے وہ جب بریک ہوتا ہے اب دیکھیں نا ہم ابھی اسی صدی کی بات کریں تو دوزار ایک میں نظام آیا تھا بلدیاتی ٹھیک ہے اور دوزار آٹھ میں ان افیکٹیو کر دیا گیا آٹھ سال تک چلا اور دوزار آٹھ میں نیا سیٹ اپ آیا پولٹیکل اس نے دو سال اگلے جو ہے اس کو ان افیکٹیو ہی رکھا تقریبا بلکل اور پھر الیکشن ہی نہیں کرائے شور شرابیں ہوتے رہے بہت آوازیں اٹھتی رہیں انہیں کریں دوزار پندرہ میں جا کے الیکشن ہوا تھا اور وہ بھی سپریم کورٹ کے آرڈر ابھی بھی کورٹ کے آرڈر ہے بلکل ہے صحیح ہے کیا ہے کہ مثلا جو آئین کے اندر درج چیز ہے وہی آئین کی جو جو رائٹ پبلک کے لیے ہے یہی بلدیاتی سسٹم لانے کا وہ آپ کی صوبائی حکومتیں ہی آپ کو نہیں دینے کو تیار بلکل ٹھیک ہے یعنی کہ پولٹیکل پارٹی ہیں یہ خود ہی رکاوڑ بنی ہیں رکاوڑ بنی ہیں اور خود کہتی ہیں آئین پہ عمل درامت ہونا چاہیے دیموکرسی ہونی چاہیے تو اسی پہ رکے ہوئے تھے ابھی بھی آپ دیکھیں نا سیندھ گورنمنٹ نے کتنی دفعہ اس الیکشن کو رکنے کی کوشش کی ہے ایمکی ایم کے کہنے پہ رکنے کی کوشش کی ایمکی ایم نہیں کہا جارہ ایک مختصصی بریک یہاں پر لینی ہے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اسے ہم مومنے پر گفتگو کریں گے آپ دیکھتے رہے گے پروگرام گوڈ مورنی کراچھی پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا مباشر محید صاحب یہاں ترشیح فرمائے اور بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے وہ خاص طور پر جو شہر کراچھی کی سیاست کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور ابھی جو انتخابات کا مرحلہ مکمل ہوا ہے اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے مباشر صاحب اب تھوڑا سی بات ہو جائے سیاسی جماعتوں کی کارکردگی کے حوالے سے اور ایک اور سوال جو فیکونٹلی آسک ہوتے ہیں فیکس جو ہوتے ہیں یہ ان میں سے ایک سوال ہے کہ کیا یہ جو انتخابات تھے تائین کر سکیں گے آنے والے وقت میں کہ عام انتخابات میں کیا ہونے جا رہا ہے شہر کراچھی سے کیا یہ اس کو ڈیٹامن کر سکتا ہے نتیجہ جو اس وقت آیا ہے ایک تو یہ اور دوسرا یہ کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں اور اس میں سے بھی جو ایک بڑی سیاسی جماعت شہر کراچھی کی ہوا کرتی تھی جب سے اس کا شیرازہ بکھرا تو صورتحال آپ کے سامنے اور پھر انہوں نے بوائیکارٹ کیا اس کے نوٹے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کیا مستقبل ناظر آتا ہے میں چاہتا ہوں ان دونوں سوالوں کا جواب اچھا اس میں بڑی ایک طرح کی چیز سمجھ آتی ہے کہ جیسے میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ لوگ کس کو کس حوالے سے جج کرتے ہیں اور اس کو کس حوالے سے ایکسپٹ کرتے ہیں تو جیسے ابھی کا سینیریو بن رہا ہے تو اس سینیریو کے اندر تو ہمیں سب بالکل سمجھ آ رہی ہے جماعت اسلامی جو ہے وہ میر شپ اٹھا سکتی ہے اور وہ پہلے بھی میر شپ حاصل کر چکی ہے دوزار ایک میں بھی کر چکی ہے اس سے پہلے افغانی صاحب تھے وہ بھی کر چکے تو ان کا ایک رہا ہے بلدیاتی سیاست جو ہے ان کا ایریا ہے لیکن یہ ہے کہ بڑا مشکل نظر آتا ہے مجھے کہ ابھی تو خیر بڑا ٹائم ہے پرڈکٹ نہیں کر سکتے ہم لیکن مشکل نظر آتا ہے کہ جو صوبائی سمبلی اور قومی سمبلی کے انتخابات ہوتے ہیں اس میں لوگوں کا رویہ اور ان کا چوئس کا طریقہ کا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے انجینیرنگ کا طریقہ بھی ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے جو جو انجینیرنگ کرتا ہے وہ وہاں پہ ابھی بھی دہرے کے خاندانوں کی سیاست ہے اور خاندان جو ہیں وہاں پہ ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں خاندان ہی وہاں پہ وہ ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں تو قومی اور صوبائی سمبلی کا جو معاملات ہیں وہ مجھے تو ڈیفرنٹ نظر آتا ہے اس کی بیس پہ نہیں اچھا جو پارٹی ایم کی ایم کا آپ نے بتایا کہ شہرازہ بکھرا تو وہ ابھی اپنی وہ گرپ حاصل نہیں کر پائے گی جس طریقے سے انہوں نے پہلے گرپ تھی ان کے پاس شہر کی اب وہ طریقہ ازماعہ نہیں جا سکتا اب وہ آؤٹ ہو گیا وہ تو سمجھ لے رول آؤٹ ہو گیا اور کوئی ڈینیمک قسم کی شخصیت کا بھی ہونا بہت ضروری ہوتا ہے جو آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ پراپر شو کرتی ہے اب ضروری نہیں کہ کوئی بڑا کسی کو ہارڈ لائنر ہو فلاں ہو لیکن اس کا ایک ایمیج جو ہوتا ہے اس کے اوپر کام نہیں ہوتا اصل میں ہم پوری قوم جو ہیں وہ جس میں کمزور ہے نا وہ ہم مارکٹنگ میں کمزور ہے بلکل ٹھیک ہے مینجمنٹ بعد میں آئے گی بعد میں آئے گی پہلے تو مارکٹنگ ہے کہ ہم اپنا فیس اب اپنے ملک کی مارکٹنگ آپ دیکھیں نا کیسے کر رہے ہیں بلکل ہم اپنے ملک کی مارکٹنگ اس شہر کی مارکٹنگ اس صوبے کی مارکٹنگ ہر صوبے کی مارکٹنگ ہمارے وسائل کی مارکٹنگ ٹھیک ہے تو وہ ہمارے پاس تو جو سوفٹ ایمیج کی اپنے ملک کی چیزیں ہیں ہم تو اس کو بھی صحیح مارکٹنگ نہیں کر رہے ہیں بلکل تو مارکٹنگ ہماری بڑی کمزور ہے دنیا میں جس طرح آپ مارکٹنگ ہوتی ہے آپ دیکھیں نا بلکل اس پہ کامپنیاں ہیں برکی راو پہ کامپنیاں اور بلین آف ڈالرز کی ہے حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہے لیکن لیکن وہ کوئی وہ ایسے کوئی وہ نہیں ہے کہ ان کے کوئی انسٹالیشن لگی ہوئی ہے لیکن یہ دیکھیں دماغ ہے مارکٹنگ ہے اس کی کہ اس کو کہاں سے کہاں لے گئے ہیں اور بھی بہت سے ملک ہیں جو مارکٹنگ میں بہت اچھی چیزیں ہمارے بھی کچھ کچھ چیزوں میں اچھے ہیں لیکن ہماری بہت سے چیزیں جو اور بھی بہت اچھی ہو سکتی ہیں پیش کش ہماری جو ہے وہ کمزور ہے تو اسی طرح ہماری اگر سیاسی پارٹیوں کی بات کرے تو ان میں یہ ذہر ہے فیملیز کا جو ہے بڑا سٹرانگ جو ہے وہ رول بھی ہے اور سٹرانگلی وہ وہاں پہ ڈومینیٹ بھی کرتے ہیں پارٹیوں کے اندر بھی ابھی آپ دیکھیں نا پنجاب کی سیاست ہمارے سامنے ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں کہ جو مسلم لیگ نون کی فیملی ہے نواز شریف صاحب کی فیملی ان کی بیٹی ٹھیک ہے ان کے بیٹے وہ سارے ملک سے باہر ہے لیکن ان کے نام سے سیاست ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور وہاں پہ جو لیٹر آف اوپوزیشن تھے حمزہ شہباز وہ پنجاب میں تھے ہی نہیں پاکستان میں نہیں تھے لیکن ان کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ انہی کی وجہ سے لڑے تھے کہ ان کو ہم نے لانا ہے تو اس کا مطلب ہے اگر وہ لانے میں کامیاب ہوتے تو وہ صرف آ کے حالف اٹھاتے ہیں چارج لے لیتے بس تو یہ کیا ہے کہ یہ ایک بالکل ہی ایسا طریقہ ہے جو کے پبلک نے اب تو میرا خیال ہے ریجیکٹ کی ہے جتنی جتنی اویرنس بڑھتی ہے کچھ لوگوں میں حمد بڑھتی ہے اور پھر اس کے بعد ان کو نتائج بھی ان کے سامنے ہوتے ہیں تو لوگ ڈیفرنٹ بیہیو کرتے ہیں وہ چیز ہوتی سلو ہے لیکن اس کے بارحال دورہ اثرات ہوتے ہیں تو اس لیے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو آنے والے الیکشن ہیں جو عام انتخابات ہیں جیسے ہی دوزار تائیس میں ہونے ہے کوئی بھی مہینہ ہو سکتا ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ بیانیاں ڈیفرنٹ ہوگا اس وقت بیانیاں جو ہمارے سامنے بلدیاتی الیکشن کراچی ہیدر آباد کا بیانیاں تھا خاص طور پر کراچی شہر کا تھا وہ ہم دیکھ رہے ہیں دس بارہن سال سے لوگ میوسپل پرابلم میں بری طرح اشکار تھے بلکل نہیں صحیح اور اسی کے اوپر ہو رہی تھی سیاسا بارشی ہوئی کتنے لوگ اس میں پانی میں بہ گئے ٹھیک ہے کسی بڑے شہر میں دنیا میں کیسے ایسے ہوتا ہے کہ اتنے لوگ پانی میں بہ جائے اسی طرح لوگ سڑکوں پر کھڑے ہوتے ہیں انہیں بس نہیں مل رہی ہو بہت سی چیزیں ہیں ابھی تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ الیکشن والے دن بھی کئی چینلز کے اوپر صوبائی اکومت جو سندھ کی گورنمنٹ ہے وہ اپنے اشتیار چلا رہی تھی بتائیے تو وہ ایک انڈریکٹلی اپنی کاری تھی بھائی ٹائم لی مارکیٹنگ نہیں کی اس وقت لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کی تو لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ہمارے عام انتخابات آ رہے ہیں اس کے لیے پبلک کو خود کو تیار کرنا چاہیے پبلک کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اگر ان کے کوئی ام ای نیس تھے یا جو بھی ایم پی ایس تھے تو انہوں نے ان کی آواز کتنی اٹھائی ہے دیکھیں ایک ہوتا ہے مسائل کو حل تو وہ کرتا ہے جو پاور میں ہوتا ہے جو پاور میں نہیں ہوتا وہ کم از کم اپنے مسائل کو اجاگر کرتا ہے تو اگر تو لوگوں نے ان کے مسائل کو اجاگر کیا ہے ان کا کیس لڑا ہے جی تو ابھی ہم اسی پہ کہہ رہے ہیں نا کہ حافظ صاحب نے کوئی مسائل آل تو نہیں کیے تھے بلکو ٹھیک حافظ نائم اور امان صاحب نے تو کیس اجاگر کیا کیس اٹھایا اس کراچی کا کیس لڑا ہے جی اس کی بنیاد پہ ان کو لوگوں نے پسند کر لی ہے بلکو ٹھیک ہے بڑی تعداد میں پسند کر لی ہے ان کی پارٹی سے ہٹ کے بھی لوگوں نے پسند کر لی تو اسی طرح یہ دیکھنا چاہیے کہ اس صوبے کے جو مسائل ہیں اس کے لیے کس پارٹی نے کیس زیادہ لڑا ہے بلکل ٹھیک ہے نمبر وان ٹھیک ہے اگر کسی جو جس کو سمجھے وہ اس کو ووٹ کر سکتے ہیں اسی طرح پھر ملک کا ہے مسئلہ تو ملک کا کیس کس نے لڑا ہے تو جس نے ملک کا کیس صحیح لڑا ہے وہ پاکستان میں بیٹھ کے لڑا ہے پاکستان سے باہر لڑا ہے انٹرنیشنل فورسز کے سامنے لڑا ہے انٹرنیشنل جو برادری ہے اس کے سامنے لڑا ہے تو اس کو ہمیں بہتر سمجھنا چاہیے کہ ہاں فیڈل لیول پہ یہ پارٹی جو ہے پاکستان کا کیس بہتر لڑتی ہے اس کا ظاہرہ لیڈر بھی ہوگا اس کے باقی لیڈرشپ بھی ہوگا ایپو تھیکلی یہ طریقہ کار ہونا یہ بہتر ہونا جی کہ ہمارا ہے جو ایک سٹرگل کا میار ہے کہ ہم یہ رہے کہ ہوتے ہیں نا ہماری اسوسیشن ہے تو آپ سمجھیں کہ جی آپ میری آپ سے محبت ہے دوستی ہے پیار ہے تو جی میں جو مرضی کرتا پھر ہوں آپ مجھے ہی دیتے جائیں یہ طریقہ غلط ہے آپ دیکھیں کہ کیا جس بنیاد پہ آپ نے مجھے بنانا ہے کیا میں وہ کیس بھی لڑتا ہوں کے نہیں لڑتا تو اگر میں کیس دسبردار ہو کے بیٹھا ہوا ہوں تو پھر تو میرا رائٹ نہیں بنتا اس کو مینڈیٹ کو لینے کا تو لہٰذا پبلک کے لیے بھی میرا خیال ہے یہ بہت اچھا فارمولہ ہو سکتا ہے کہ آپ جس لیول کا اپنا نمائندہ منتخب کریں اس لیول پہ ان کی پرفارمس کو اس طرح جج کریں اگر اس کے پاس ذمہ داری رہی ہے یا سے آپ دیکھیں نا آپ پیپلز پارٹی ہے پیپلز پارٹی کے پاس جو ہے تیسری ٹرم ہے سندھ کے اندر تو پیپلز پارٹی کو جاج اس طرح ہمیں کرنا چاہیے کہ کیا پیپلز پارٹی نے صوبے کے مسائل کتنے حل کیے اگر صوبے کے مسائل جو سمجھے کہ حل کیے وہ اس کو ووٹ کر سکتے ہیں جو سمجھے کہ بھئی ایک انیلیسز ہے نا کہ بھئی آپ نے ان چودہ پندرہ سالوں میں کتنا پیسہ ڈیویلمنٹ پہ خرچ کیا تو اس کی فگر موجود ہے جو بجٹ میں انہوں نے پاس کیا اور جو اس کو پیسہ نکلا اور گیا تو بھئی چیک کیا جا سکتا ہے کہ بھئی اتنا پیسہ آیا تھا اور اتنا پیسہ کہاں لگا ہے بلکہ ٹھیک ہے اس کی جاجمنٹ ہر کوئی اپنے ایریے میں کر سکتا ہے تو یہ ایک جو ہے نا ہمیں فارمولا لے کے آگے بڑھنا چاہیے اور اگر جو اس فارمولے پہ پارٹی پوری اترتی ہو اس کو منتخب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ ٹھیک ہے اچھا اب تیسرا اور بڑا اہم معاملہ وہ یہ کہ جو شہر کراچی میں اور بالخصوص سندھ کے اندر جو سیاست ہوئی اس میں پاکستان طریقہ انصاف کا بڑا اسٹیک تھا اور پچھلے عام انتخابات کے اندر بڑی بھرپور کامیابی بھی ملی اور ایک بڑا منڈڈ بھی یہاں سے ان کو ملا اور یہ سلسلہ چلتا رہا زمنی انتخابات تک اور زمنی انتخابات کے بعد جو اگلا مرحلہ بلدیاتی انتخابات تھا اس کے اندر پوزیشن تبدیل ہو گئی اب اس کے اوپر بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں اور یہاں پہ شہر کراچی میں بھی سوالے سے بات ہو رہی ہے کہ وہ جو ایک آپ کو منڈڈ ملا تھا وہ آپ کے پاس ایک بہترین موقع تھا کہ آپ شہر کے اندر ڈومننٹ بھی ہوتے کنسولیڈیٹ بھی کرتے اگر ڈیلیور کرتے یہ اپنی کپیسٹی میں رہتے ہوئی کچھ ایسا کام کر دیتے تو کیا اس میں کامیاب ہوئے آپ کے خیال میں یہ وجہ بنا جس کی وجہ سے ان کا منڈڈ کم ہوا ہے یا کیا وجہ آپ کو سمجھ میں آتی ہے میں چاہتا ہوں اس پہ بھی ذرا ایک انالیس بلکل ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ بات بھی صحیح ہے کہ ان کے پاس بلکل ایم این ایز بھی تھے ایم پی ایز بھی تھے اور گورنر بھی تھے اور صدر بھی ہیں اور وفاقی وزراء یہ ایک سینیٹرز بھی اچھا جو وہ فیڈرل گورنمنٹ سے ہی لا سکتے تھے جو لانا تھا کیوں کہ صوبائی اکمت تو ان کی تھی نہیں میں کوئی ٹھیک ہے یہاں تو ان کے گورنر کے اختیارات ہی روزانہ کم ہو جاتے تھے جی 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 میں وہ اگر وہ یونیورسٹی کی طرف بڑھتے تھے تو یونیورسٹی کے اختیارات وہ کم کرتے تھے تو گورنر تو اس طرح افیکٹیو نہیں ہوئے ٹھیک ہے ہاں گورنر صاحب ایک کام تو کر سکتے تھے کہ وہ ایک محول ایسا کریئٹ کرنے میں کامیاب ہوتے ایسے لوگ ان پارٹی کی طرف کھینچ کے لے آتے جو پارٹی کے ایسٹس بنتے تو وہ بھی میرا خیال ہے نہیں پوسیبل نہیں ہوا ان سے وہ نہیں ہو سکا وہ اتنی ان کی وہ جو پولٹیکل جو ایک اوڑان ہوتی ہے وہ نہیں تھی اس لیے وہ تو وہ چیز اچیو نہیں کر پائے باقی جو کراچی شہر اور انٹیریئر سے یہ دو ڈیفرنٹ کلچر ہے اس کو میں ماننا چاہیے کہ جو شہری علاقے ہوتے ہیں وہ کسی بھی صوبے میں ہو بلکل ٹھیک ہے یہ صرف سندھ کی بات نہیں ملتا رہا بس ان ایک شہری سوسائٹی ہوتی ہے ایک رورل سوسائٹی بلکل ٹھیک ہے تو جو رورل سوسائٹی ہے اس میں ڈینمکس بلکل ڈیفرنٹ ہے تو وہاں پہ بھی ان کی قیادت بہت کمزور ہے اور جو شہری قیادت ہے اس وہ وہ ایک فوکس نہیں تھی جو میں پہلے بھی ہز کر چکا وہ فوکس نہیں تھی وہ ایسے نہیں تھا کہ مثلا وہ کراچی کی سیاست کے اوپر کر رہے ہو اور صوبائی اسمبلی میں ٹھیک ہے ان کے لوگ بولتے بھی ہیں کافی بات بھی کرتے ہیں اس چیز کو تو ہم سمجھتے ہیں لیکن وفاق سے جو پروجیکٹس لانے کی بات تھی اس میں کمزوری رہی ہے اور ایک تو انہوں نے ایفرٹس کی ہیں جیسے یہاں پہ جزیروں کے اوپر تھی جی اس میں سبائیوں کو مترکاوٹ تو اٹھارویں ترمیم کی بھی ایک ہے کہ اس میں ایک مشکل ہرڈل اس کو سامنے ہرڈل ہے کہ وہ چیز وہ نہیں کر پائے لیکن جو پھر دیکھیں پولٹکس یہی ہوتی ہے کہ آپ کیسے راستے نکالتے ہیں جی یہاں پہ یہ بات آئے گی کہ مثلا آپ بہرحال فیڈل ادارے ان کے بہت چیزیں کراچی میں بھی تو ہیں تو آپ ان کے تھرو یا ان کو استعمال کرتے ہوئے یہاں کے شہر کے لیے کیا بہتری کر سکتے تھے تو وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں جو ان کی محارت ہے وہ اتنی نہیں تھی اور وہ اس کو نہیں کر پائے اچھا بہت جو ہے نا کانفرنٹ جو ہوتی ہے نا کانفرنٹ کی پولٹکس وہ میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے ایم ایم پی ایس جو ہیں وہ سندھ میں بیٹھ کے نہیں کر پائے اس کے ایک بڑی سمپل ریلڈر ہے اس کی یہ ہے کہ یہاں پہ جو ایسی شخصیات ہیں ان کا بزنس جو ہے وہ کنسٹرکشن اور پراپرٹیز کا ہے جی وہ بلڈر سے ہیں بلکل ریل اسٹیٹ سے وابستہ ہیں اور ان کا براہ راست مسئلہ جو ہے وہ صوبائی کمت سے پڑتا ہے جی تو ان کی وہاں پہ جو ہے وہ پر جلتے ہیں آپ نے بلکل ہی صاف بات کہتی کوئی لگی لپٹی آپ نے رکھی نہیں کیا کریں وہ سامنے نظر آری ہے نا تو آپ کی ایم ایس کو دیکھ لیں کی ایم بی ایس کو دیکھ لیں تو ان کے پر جال جاتے ہیں بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی پہ جا کے تو لہٰذا ان کے لیے ایک لیول تک جو ہے وہ تو وہ کنفرنٹ کرتے ہیں ان کے بعد وہ نہیں کرتے حضرت علی مادل شیخ نے اسی کی سزا پائی ہے نا تو ان کے اوپر ریل اسٹیٹ کے کیسز بغیرہ بڑھیں تو لہٰذا یہ ایک بڑا ایسا ایریا ہے کہ جو آپ کی جہاں سے بریڈ ڈ بیٹر آتی ہے وہ کتنا سیکیور ہے سیاست کے لیے تو وہ اگر آپ کا سیکیور نہیں ہے نا تو آپ کو پتا یہاں پہ وہ انجیننگ کیا ہے یہ ہیں انجیننگ کیا ہے کہ لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ بھئی یاسر صاحب بڑے زوردار قسم کے پروگرام کرتے ہیں تو پہلے دیکھو ان کا فینانس کہاں سے آتا ہے تو پہلے آپ کے فینانس پہ ہٹ کرے گا جو آپ کا مخالف ہوگا ہمیشہ روٹی روزی پہ حملہ ہوتا ہے چلے میری صاحب وقت کیوں کہ یہاں پہ ختم ہو گیا اور بڑی زبردست گفتگو رہی ہے ہمیشہ ہی رہتی ہے میری صاحب بڑی کھل کر بات کرتے ہیں اور آخری والی تو بات بہت ہی زیادہ دلچسپ ہے اور بڑی صاف بات میں ہونے کی اور یقین یہ معاملات لوگ سمجھتے ہیں لیکن وہ کہنا جو ہے وہ تھوڑا سا ان کے لئے دشوار ہوتا ہے میری صاحب ہمیشہ ہی بڑے صاحب کو انسان ہیں اور صاحب گوئی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آگے ان کو زحمت دیتے رہیں گے اور بہت سارے دیگر معاملات ہیں ابھی تو ایک اور بڑا معاملہ ہے جو پنجاب اسمبلی کے اندر چل رہا ہے یا پنجاب کی سیاست میں چل رہا ہے اس کے پر انشاءاللہ آگے چل کریں گے ایک بریک کے لئے کہا جا رہا ہے بریک لینی ہوگی اور بریک کے اب جو دوسرا سیگمنٹ ہے وہ انشاءاللہ ہے گا آپ دیکھتے رہے گی پروگرام گوڑ مونک راچی